آئر سی کی مزاج میں یہ کبھی نہیں رہا کہ وہ مونوپلی والا مزاج میں آگیا تو سابڑ جانا ہوں کبھی نہیں رہا آئر سی کے کئی پروڈیکٹس لوگوں سے ٹائپ کے ساتھ ہی چلتے ہیں ہم نے لوگوں سے ٹائپ کیا ہم نے الگ الگ آرگنائزیشن سے ٹائپ کیا ہم نے دینی اور ملی تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کیا ہم نے نون مسلم انجیوز کے ساتھ مل کر کام کیا ہمارے پاس مسلم اور نون مسلم لائف ٹائم ممبر سے میرے ٹرسٹ کے اسلامی کرسٹس سینٹر کے لائف ٹائم ممبرز نون مسلم ہیں یاد رکھی ہمارے ڈونرز کا ایک بڑا حصہ نون مسلم سے آتا ہے ماشاءاللہ یہ خود ایک گواہی ہے اس کام کی یاد رکھی یہ خود اس کی گواہی یاد رکھی بات بیچ بیچ میں آئیں گی تو چیزیں سامنے میں لاتا رہوں گا اتنی ساری چیزیں بہت الحمدللہ کی تو ہمارا مونوپلی والا مزاج نہیں رہا آج بھی یہ میں دعوت دیتا ہوں اور جو لوگ بات اس کو میڈیا کے ذریعے سنیں گے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے آپ کچھ کام کرتے ہیں آپ کے پاس کچھ صلاحیت ہے آپ کا ادارہ کچھ کر رہا ہے آپ کی انجیو کچھ کرتی ہے ہم لوگ بلکر کچھ کر سکتے ہیں تو ہم لوگ کھلے دونوں ہاتھ سے کھلے ہم لوگ ہم لوگ مل کر کام کرنے کے عادی ہے مل کر کام کرنے کو ہم طاقت سمجھتے ہیں مونوپلی مزاج کے خلاف کو آڈینیشن اور کو آپریشن اور کولائبوریشن والا مزاج کے ساتھ ہم لوگ چلتے ہیں لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ کام وہ نہیں کہ چلو ایک کیمپ رکھیں گے پچاس ہزار کا خرچہ دو لاکھ کا خرچہ اور اس کے حد کیا تو پھر دو سال تک کچھ نہیں نہیں وہ مزاج میں نہیں ہے ایک کیمپ رکھیں گے پچاس ہزار خرچ کرے اس کے بدلے پانچ پانچ ہزار ہر مہنے خرچ کر کے ایک ایکٹیوٹی شروع کرتے ہیں بولو چلو یہ مزاج ہے سمجھ رہے ہیں بات کو لہٰذا ہم اوپن ہیں اس کے لئے کل بھی اوپن تھے اور آج بھی اوپن ہیں اور کئی ایکٹیوٹیز میں بتا رہا ہوں ہماری مسلم اور نون مسلم انجیوز اور جماعتوں کے ساتھ مل کے ٹائپ میں چل رہی ہے کچھ باتیں آئیں گے تو اس میں آپ چیزوں کو بہرحال دیکھیں گے اور انخریب ہم نے بہت ساری جگہوں کے لئے کورپیشن لینڈز کے لئے ہمارے ٹائپ سے لوگوں کے ساتھ مل کر ہیں جس فیلڈ میں ہم لوگ سمجھتے ہیں اسی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں لیکن کئی فیلڈ میں الحمدللہ ادارہ آج کام کرتا ہے لہٰذا میں لوگوں کو دعوت دوں گا اور اس کے لئے حمدللہ ہم نے تیاری بھی کر رکھی ہے اس لئے آج میں بول سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کام دیکھنا چاہتے ہیں اس کام کو سیکھنا چاہتے ہیں آپ اورنگباد میں رہتے ہیں اورنگباد کے باہر رہتے ہیں ہندوستان میں کہیں بھی رہتے ہیں اگر آپ اس کام کو سیکھنا چاہتے ہیں اگر اورنگباد کے باہر سے آتے ہیں تو رہنا کھانا ہمارے طرف سے فری رہیں گا آ کے اس کام کو دیکھئے اس کو سمجھ دیو اور پھر سمجھ کے جائیے ادارہ اب اس پہ آگیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں یہ موڈلز جو ہم نے بنائے یہ دوسرے شہروں اور دوسرے مقامات پر اس کو کاپی کیا جائے اور کوپی کر کے امت کے بینیفٹ کے لئے اس کو آگے بڑھایا جائے رکھی لہذا میں دعوت دیتا ہوں لوگوں کو ہمارے کلینکس کو سمجھنا ہے فری وارٹر سپلائی کیسے کرتے ہیں ٹیکنیکل انسٹیوٹس ہم کیسے چلا رہے ہیں ہم لوگ مختلف کورسز کیسے چلا رہے ہیں سکل ڈیولپنٹ پروگرام کیسے چلا رہے ہیں ٹری پلانٹیشن کے پروگرام کیسے ہمارے میڈیکل ایڈز ہم کیسے دیتے ہیں لوگوں کو ایڈکیشنل ایڈز کیسے دے رہے ہیں ایمپلائیمنٹ میں کیسے جوڑتے ہیں لوگوں کو نوکریاں کیسے لگا رہے ہیں سب چیز آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں سکھ سکتے ہیں ہر چیز ادارہ سکھانے کے لئے ریڈی ہے آپ کو جو جو تجربات زندگی کے وہ سب لوگوں کے جسوں کہیں گے وہ ذمہ داری جو لوگوں نے دالی کاندھوں پر اس وجہ سکھے تو مونوپلی کچھ بھی نہیں ہے ہر چیز دیکھو ہر چیز کو سمجھو ہر چیز کو لگو کرنے کوشش کرو اپنے اداروں میں جا کر اس کی میں دعوت دیتا ہوں تو اگر کوئی بھی آتا ہے اور ہم بات کے باہر سے انفرمیشن بس دے دیں ہم کو کیا آ رہا ہے ہمارے کال سینٹر پر کال کر کے جس میں ادر مسائل کے لئے کسی انی بات کے لئے چھے نمبر ڈائل کرنا بڑتا ہوں ایک دو تین چار پانچ کس جماعت سے کس تنظیم سے کس مذہب سے ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں بس یہ کام کو اس ایکٹیویٹی کو بڑھانا ہے صحیح چیز کو لوگوں تک ڈالنا ہے انسانیت کے لئے کچھ خیر اور بھلائی کا کام کر کے جانا ہی ہے سلام